دوستو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ میں کون سا فائٹیلائزر اپنے پلانٹ میں یوز کرتا ہوں تو میں نے آج اپنے پلانٹ میں فائٹیلائزر یوز کرے دیکھیں میرے پلانٹ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج میں ان کو دہلائیا ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے ساف ساف ہو گئے ہیں سارے کافی پیارے لگ رہے ہیں تو میں نا آج ان کو نا پہلے نا ڈالا پہلے ان کی گوڑائی کی ایک دن پہلے تقریبا جس کی تقریبا س tempted ہی تو نہیں ان کی گوڑائی کرتا ہوں یہ منع پورسائد کا ٹاپ کرتا ہوں یہ میں کرتا ہوں فروری میں کرتا ہوں فروری کے شروع میں ایک جنوری کے آخر میں اور دوسرا کرتا ہوں ستمبر یا اکستی ستمبر میں کرتا ہوں جب ساون کا مہینہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ سپرنگ آنے سے پہلے کھاڑ ڈالنے چاہیے اور ساون کے مہینہ میں کھاڑ ڈالنے چاہیے جب ان پعود ہوں کی گروت ہوتی گرمی میں کھات نہیں ڈالنی چاہیے اور نہ ہی جب فل ٹھنڈ پاڑی ہونا اس ابھی نہیں ڈالنی چاہیے لیکن آپ گائیں کا گوبر ڈال سکتے ہو اس ٹائنگ تو میں کیا کرتا ہوں میں نا جیسے یہ والا گھمل ہے نا یہ دیکھیں آپ کو ڈلا ہوگا دکھ رہا ہوگا ہر پودے میں نا میں نے نا ایک ایک چمائش ڈالا ہے اور جو بڑے گھملے ہیں نا جیسے نیبو نیبو ہے سخت جان اس میں میں نے ڈالنی ہے یہ سولہ اس کا پاڈیس میں چامچ کر کے مجرم دا ہوں میں میں چار ڈالتا ہوں میں äسے نا پہلے خوش میں نے ایک چمچ ڈالتا ہوں میں بجار میں ہمپے بلک میں نے تکاہو نشتش کریں ہے اس میں میں نے کھ مکر جو چھوڑتی ہیں اس میں آدھا جو بڑھے ہیں تو چمچ جو اس سے بڑھے ہیں اس میں دو تین چمچ ایسے بڑھے ہوتے جائیں گے جو سب سے بڑھے ہیں اس میں چار چمچ ڈال لیں آپ نے یہ کام کب کرنا ہے آپ نے آپ نے کرنا ہے جنوری میں اور دوسرا دوسرا کرنا ہے آپ نے جب آپ کے کہاں ساوان آتا ہوں جنوری نہیں فروری جنوری کے اینڈ میں یا پھر فروری کے سٹارٹ میں اینڈ اس ٹائم تہیم کرنا جب بڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو مکس ہونے کے لیے نا پلانٹ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ کیمیکل فرٹیلائزر نہیں ہے یہ ہے اورگینک فرٹیلائزر اورگینک فرٹیلائزر کو نا پلانٹ کو یوز کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہ نا پلانٹ پورنے لگ جائیں گے تو آج ہے پڑی انیس جنوری تو میں نے نیا ہے بیس دن کے فرق سے ان کو نا یہ ڈالا ہے تاکہ جیسے ہی بہار آئے تو ان کو فل وہ ملی جائیں کافی سارے پھول کھلے اپنے منٹ کو بہت زور سے ملائے ہیں پانی سے تو اس سے تھوڑا پھول وہ ہو رہی ہیں دیکھنے بھی کھیل رہی ہیں یہ تو یہ میں سب میں ڈالا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اس کرنا آپ نے پہلے پانی دینا ہے جب سوئل تھوڑا سی نام ہونا تو اس کی گوڑی کا دینی ہے ہلکی سی نام ہوگی اس کی گوڑی آسانی سے ہو جائیں تو جیسے ہی اس کی گوڑی ہوگی تو آگلے دن ایک دن کی سوٹے ہیں تاکہ وہ ساری ائر جو اکسیجن ہوتا ہے نا وہ پلانٹ کی جڑیں جذب کر لیں تو ویڑی پانی دیں گے اس کی گوڑی کا ڈالے پانی دیں گے ایک دن کے بعد bone ایک دن کے بعد اپنے آپ کو خواہ بیا ہی ہے دیکھنے میں جھوڑی کا پانی آنچان اگر میں بھی اس درہ ٹھوٹا ہے تو اس میں آپ دو یا ایک دن پھٹیا رب میں دیکھنے لے گے تو ایک دن کے پانی دیں گے تو ایسے ڈال کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھول بھر کے پانی دینا ہے تو فل بھار کے پانی کیوں دینا ہے تاکہ صرف اوپر اور جڑوں کو پانی نہ ملے وہ فائٹلائزر والا پانی وہ نیچے تک جائے تو آپ نے فل بھار دینا ہے میں نے ان سب کو فل بھرا ہوا تھا کچھ نے پی لیا پانی اور کچھ ابھی بھی پی رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہوں گے فل میں نے بھرا ہوا تھا انہیں کھار ڈال کے نا یہ تک ہے جو میں نے وہ کیا تھا اب اس کے نیچے وہ بننا سٹارٹ ہو گئے تو اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو لنک کر دوں گا کہ روز اس کے نیو کلرز کیسے بنائیں اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا تو آپ نے یہ سب سے پہلا خیال یہ کرنا ہے کہ جس سوئل میں آپ وہ کھار ڈال دے ہو وہ پہلے سے نام ہو تاکہ پلانٹ پیاسا نہ ہو پلانٹ کی پلانٹ کی نیچ پانی کی نیچ پہلے سے پوری ہو چکی ہو کیونکہ اگر پلانٹ پیاسا ہو گا تو سارا کے سارا فرٹلائزر ویڈیو اپنی جڑوں نے اجاز کر دے گا اسے اگرام سے شوک لگے گا تو آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا آپ نے تھوڑی نام سوئل کو یہ دنکس میں بھی ابھی پانی ہے پڑا تھوڑی نام سوئل کی گوڑی کرنی ہے پھر ایک دن کے بعد اس میں جیسے میں نے بتایا ہے ویسے فرٹلائزر ڈال کے اور بھار کے پانی دینا یہ بات خیال رکھنا ہے کہ پانی بھار کے دینا پانی تھوڑا نہیں دینا پانی تھو سارا پانی دینا پھر سارا پہ لگے گا سیرف فرٹلائزر تو پلانٹ کے مرنے پھر بھی خطر ہوتا ہے تو سب سے پورڈ بات یہ ہے کہ پانی کو پھول بھار کے دینا ہے جیسی ہے فرٹلائزر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹ کی پھر کتنی اچھی گروہد ہوتی ہے میر کرتا ہوں کہ باپ کو اچھا سمجھ لگ گئی ہوگی ہے دیکھیں اب اس کے فلاور ہی بڑے ہو رہی ہیں تو اب یہ فول فلاوریگ یہ آیا ہوا ہے یہ فنگر لیمن کو یوریک لیمن پہ بھی فلاوریگ ہو رہی ہے یہ یوریک لیمن کے فلاور نیلے رانکے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نیلے رانکے ہیں جبکہ فنگر لیمن کے فلاور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور اس کا فلاور فنگر لیمن کا تھوڑا بڑا ہوتا ہے چلے ہی آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگا اگر آپ کو کوئی کوئیسٹین ہے تو پلیس پلیس کمنٹ بلو ٹھنکس وقت